کیا پڑھ سکتا ہے؟ قبر پہ قرآن مجید پڑھنا منع حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں قرآن پڑھا کرو گھروں کو قبرستان نہ بناو اصل میں بچے جو پڑھتے ہیں نا سچی بات ہے پہلی بات یہ دو باتیں اس میں ذہن میں رکھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جتنی بھی کولی عبادتے ہیں یا بدنی عبادتے ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا جسم سے ادا کرتے ہیں اس کا ثواب آپ دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے الا یہ کہ حدیث میں اس کی سرات ہو جیسے حج ہے آپ حج بدل کر سکتے ہیں کسی کی طرف سے یہ سرات آگئی باقی قرآن پڑھ پڑھ کر دس پارے میں نے نتھو کی امہ کو بخش دیئے اس نے آگے اس کو بخشے اس نے اس کو سوارا خاندان اسی طرح بخشا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ یہ جو بچوں سے قرآن مجید پڑھواتے ہیں بچپن تو ہم پہ بھی گزرا ہے کیا خیال ہے آپ پہلے بچے نہیں تھے سارے بچے تھے اور واقعی ہر بنجا مجھے وہ یادہ رہا ہے کسی میٹرک کے امتحان میں سوال آیا کہ سرسید کے اوپر نوٹ لکھو تو بچے نے جواب دیا کہ سرسید جب پیدا ہوئے تو بہت چھوٹے تھے پھر اہستہ اہستہ بڑے ہوتے چلے گئے تو جو بھی پیدا ہوتا ہے پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے پھر اہستہ اہستہ بڑا ہوتا ہے اس میں سرسید کی تو کوئی خصوصیت نہیں ہے ہم پر بھی بچپن گزرا ہے